جگلوں میں بیٹھے ہزاروں کے تعداد میں مغل سینہ انہیں ڈھونڈ رہے کچھ سنگھ ساتھ اس وقت وہاں پر دو پتھانوں کا نام آتا ہے اس دے اتحاس نبی خان اور گنی خان یہ دونوں گرگومن سنگھ مہاراج کے پاس آئے بینتی کی پاچھا ہم آپ کو پالکی میں بٹھا کر جہاں پر آپ کے سکھے ہیں وہاں چھوڑا تو آپ ہماری بینتی کو بول کرو کرگومن سنگھ جی مہاراج پالکی میں بیٹھ گئے آگے نبی خان اور گنی خان نے پالکی اٹھائی ہے پیچھے سے دیا سنگھ نے درم سنگھ نے پالکی اٹھائی راستے میں مغت سلطنت کے ہر آدمی ہر سیپاہی بار بار پوچھ رہا ہے پالکی میں کون ہیں یہ کہتے ہیں اچھ کے پیر ہیں پیار سے وہی لئے دن گھرنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اچھ کے پیر بیٹھے ہیں اندر حج کی یادرہ کر کے آئیں بہت کمائی بھالی پیر ہیں اچھ کے پیر تو پیر کا نام سنکے وہ جانے دیتے ہیں یہ بڑی لمبی گھٹنا ہے بیچ میں وقت کچھ ہوا پر داس اس وقت یہ پرکرن پر رہنا چاہتا ہے جب انہوں نے پالکی اتاری گرگوین سینجی مہاراج کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچایا گرگوین سینجی مہاراج نے پالکی سے اتر کے ایک سوال کیا نبی خان گنی خان سارے راستے جھوٹ بولتے آئے سارے راستے بتاؤ جو تم نے بولا وہ سچ تھا کہ جھوٹ بیار سے بولے دن گھرنا دن گھرنا دونوں نے ہاتھ جوڑ لیے پادشاہ آپ کے سنگت کی ہے ہمیں پتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ہمیں پتا ہے جس جھوٹ بولنے سے سچ بچ جائے جس جھوٹ بولنے سے سچ کی جیت ہو جائے وہ جھوٹ سو سچ کے بنا پر بیار سے بولے دن گھرنا اور جس سچ بولنے سے سچ کی ہار ہو جائے وہ سچ سو جھوٹ کے بنا پر بیار سے بولے دن گھرنا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کی جیت بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی جیت سچ کی جیت ہے اس لئے ہمارا جھوٹ سچ سے بڑا ہے بیار سے بولے دن گھرنا گھرگوین سنگی مہاراج نکاح شہباز کہ سچ اب دوسری طرف آ جائے گنگو برامن ہاتھ میں جنو پکڑ کر تھانے دار سے کہہ رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں قسم کھا رہا ہے چار سہب جادے سم نے دیکھی ہے پچھر میرے خیال سے گنگو برامن کیا کہہ رہا ہے تانے دار سے کہ میں قسم کھاتا ہوں جنہیں کو اپنے دھرم کی سچ کہہ رہا ہوں کہ گرگوین سنگی مہاراج کے دونے چھوٹے پتر اور گرگوین سنگی مہاراج کے ماتا جی میرے گھر میں چھپے بیٹھے انہیں گرفتار کرو اور مجھے سرکاری انام دو پیار سے وہ لئے دن گھرنا اب وہ دھرم کی قسم کھا رہا ہے سچ بول رہا ہے پر سو جھوٹ کے برابر پیار سے وہ لئے دن گھرنا سچ کی پہچان نہیں ہے جسے وہ تو کہے گا کہ گنگو برامن سچ بول رہا ہے پر نہیں اس کے سچ بولنے سے تین قیمتی جانیں ختم ہو جائیں گے پیار سے وہ لئے دن گھرنا اس کا سچ جھوٹ سے بھی برا ہے کیونکہ کیا کہہ رہا ہے گرگو برامن سنگھ جی مہاراج کے چھوٹے پتروں کو دیوار میں جندہ چنوا رہا ہے سچ بول کر دھر سے بولیا دن گھرنا بھگوان شریف کرشنے کیا کیا تھا مہا بھارت میں کیا کیا تھا یودیشتھر سے کہا جا کر گرونہ چارے سے کہو اپنے گرو سے کہ ان کا پتر اچھو اشوت تھاما مر گیا ہے کہا تھا یودیشتھر کہتا ہے میں دھرم راج ہوں جب سے میں نے جنم لیا ہے اب تک میں نے جندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اب میں جھوٹ کیسے کہہ دوں تو بھگوان شریف کرشن نے سمجھایا سچ کو پہچان جس جھوٹ بولنے سے سچ جیت جائے وہ جھوٹ سچ سے بھی بڑا پھر سے بولیے دن گھرنا اور جس سچ بولنے سے سچ ہار جائے وہ سچ جھوٹ سے بھی بڑا پاک تجھو جھوٹ بولنا پڑے گا کیونکہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں پھر سے بولیے دن گھرنا اس سے چھوٹے کیسے ہمارا جھوٹ ہے ہمیں تو عادت پڑے گئے ہم تو بے مطلب جھوٹ بولتے رہتے ہیں بینہ کسی کارن کے ہمارا سبھاؤ بن گیا ہے اور یہی سبھاؤ ہمیں ایک دن بھو دے گا اب اس سے بچے کیسے ہیں تو اتحاسی گھٹنا ہے گروہ جندر جی مہاراج کے بچے نے شاید داس نے پہلے ایک بار سنائی بھی ہے یہ گھٹنا شاید میں سنا کر سماکتے کرتا ہوں کیونکہ سبھاؤ بہت ہو گیا ہے گروہ جندر جی مہاراج کے پاس اس ساکھی سے بہت بڑا گیان ملتا ہے ساکھ جو گروہ جندر جی مہاراج کہہ رہے ہیں اگر ہم نے سب نے کر لیا ہمارا جھوٹ ہنڈیٹ پرسنٹ چھوٹ جائے گا ہنڈیٹ پرسنٹ اس لئے کہہ رہا ہوں جب سے میں نے پرکرن کے بارے میں سوچنا شروع کیا ویچار کرنا شروع کیا تو میں نے بھی گھرنا شروع کیا کہ روز میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں میں نے نوٹ بک لگا لیا بے مطلب جھوٹ بے مطلب اور کل میں نے ایک جھوٹ بولا ایک اتنے سے کم ہو گیا ایک پہ آگیا ہوں گا اگر دھیان ڈکھیں گے گروہ جندر جی مہاراج نے جو بات بتا اسے میں نے بڑی کی گروہ جندر جی مہاراج بیٹھے بیٹھے ہم ایک گاؤں کا چودری کچھ لوگوں کے ساتھ آئے گروہ جندر جی مہاراج کہتے ہیں چودری صاحب شراب تو نہیں پیتے کہتے ہیں مہاراج جھوٹ کیا بولی بار تو جھوٹ بولتے ہی آپ سے کیا کہنا چودری پن بینہ شراب کی کیسے چل سکتا ہے جو لوگ بے آتے ہیں انہیں شراب پھلانے پڑتے پینے پڑتے ہیں ابھی تو گاؤں کی چودری تو گروہ جندر جی مہاراج کہتے ہیں پھر جھوٹ بھی بہت بولتے ہو کہنی لگے بینا جھوٹ بولیں تو وہ ہی نہیں سکتا کام ایک بار شراب پیئے بھی نہ کام چل سکتا ہے جھوٹ بولے بھی نہ کام نہیں چلی جائے گروہ ارجین دیو جی مہارج کہتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دے وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا سچ کہتے ہیں آپ سے جھوٹ بول کے چل جاؤں کے چھوڑ دوں گا گھر میں جا کے پھر بلوں گا کیا لاب کیونکہ یہ نہیں چھوڑ سکتا ہے اس کے بھی نہ ہمارا کام چلی نہیں سکتا وہ روجہ دیو جی معارض کہہ لے کہ ایک کام کر صرف ایک کام ایک نوٹ بک لگا لے کتاب لگا لے تاریخ لکھ اور انگ پہ اس پنے پہ لکھ کہ آج تُو نے رات کو بیٹھ کے سوچ کہ تُو نے کتنے جھوٹ بولے دن میں گھر سے بولے دنگورنان پر لکھ لے اگلے دن پھر لکھ تیسرے دن پھر لکھ یہ ہی کرتا رہے مہینے کے بعد جب مسیہ کی دن تو میرے پاس آئے گا تو وہ کتاب لکھیا آج ترہ بس کہنے لگا اتنا میں کروں گا اس چودنے نے کتاب لگا لی پہلے دن سترہ جوٹ رات کو لکھے خود پہ شرم آئے گا سوچنے لگا کئی جگہ پر تو ایسے ہی بولا ہے آپ بولتا تو بھی کام چل جاتا اب گروہ جندی جی معارض کتاب دیکھیں گے تو کیا کہنے سترہ جوٹ ہے گی دن اگلے دن شرم آئی دھیان نفاہ پندرہ جوٹ تیرہ جوٹ کرتے 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 مہینہ بیٹھ گیا گروہ جندی جی معارض کے پاس آیا گروہ جندی جی معارض کہہ لگے کتاب لکھیا آئے ہو اس نے کتاب آگے رکھے دی گروہ جندی جی پڑھ رہی ہے سترہ جوٹ پندرہ جوٹ یہ تاریک کو اتنے جوٹ اتنے جوٹ اور جس دن ہو آیا گروہ جندی جی معارض کے پاس تاریک ہے پر کاغش کھا نہیں گروہ جندی جی معارض کہنے کے آج کے جوٹ لکھے نہیں کہنے لگا مہاراج آپ کی کرپا صدقہ آج جھوٹ بولا ہی نہیں پیار سے وہ لیے دنگرنان ہے بابا نن سنگھ جی مہاراج بچن کیا کرتے تھے بچہ گلتی تب کرتا ہے جب آس پاس ماتا پتہ کی نظر نہ ہو اس کے اوپر پتہ ہے پتہ دیکھ رہا ہے تو بچہ گلتی کرتا ہی نہیں اگر ہم صرف اپنے من کو دیکھتے رہے نا ہماری آتم اپنے من کو دیکھتے رہے کیا سوچ رہی ہے کیا کرنے جا رہے ہیں کیا بولنے جا رہی ہے صرف دھیان دے کریں کچھ نہ تو یہ غلط کام کریں گے یہ من غلط کام کرے گا ہی نہیں گرہ عرجن دیو جی مہاراج نے یہی بات کی کتاب دے دی لکھنے کے لیے اس نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں اس کے جھوٹ ختم ہو گئے سچ ہے میں نے کر کے دیکھا ہے کل تک ایک جھوٹ تھا اور آج گرہ کی مئر سے شہد ایک اور منا گرہ نے میں بیٹھ کے سوچوں گا پر یہ ہے ہم سب یہ کر سکتے ہیں یہ پرکرم سن کے گھر چلے جائیں گے اور اس کے اوپر چلیں گے نہیں جھوٹ نہ شوٹا تو کوئی لام نہ اور ایک بات تو من میں ایک دم دل کر لو کہ گروہ گھر میں آ کر کم سے کم بابا نانچی جی کہتے تھے ساپ ہی ٹیڑا میڑا چلتا ہے پر اپنے جب گھر میں جاتا ہے تو سیدھا اوپر جاتا ہے تو کم سے کم گروہ گھر میں کہتے تھے جب آتے ہو یہاں پر تو جھوٹ مت بولو پیار سے وہ لئے دھن گرنان ایک جگہ تو چھوڑ دو ایسی جہاں پر جھوٹ نہیں بولو کم سے کم اور جو گروہ جن دیو جی مہاراج نے ہمیں راستہ بتایا ہے اور آج بھی آج کل تو موبائل میں نوٹس آتے ہیں نوٹس میں نوٹ کرتے جائے کتنے جھوٹ بولیں کتاب رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کوئی جو گروہ جن دیو جی مہاراج کے بچوں پر اور اچھا ہم سب کا جھوٹ چھوٹ جائے گا جو جو بھی اس بات کو فالو کریں گا پیار سے وہ لئے دھن گرنان دھن گرنان دھن گرنان